اچھ پورگرام لنڈن میں ریمنسٹریشن ہو رہا ہے اس لئے اسے تو سلیب پورگرام شروع گیا ہے سب سے معذر ہوا ہے آج کی اس کانفرس کا ایلیڈا آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے میں سٹیج پر بیٹھے انتائی محترم مینان امان اگرامی بالخصوص صدر تکریب جناب اشرف دار صاحب صدر یوکی آئی برطانیہ لکو برانچ اور آزاد کشمیر سے آئی ہوئے آج کی اس کانفرس کے مہمانی خصوصی ہمارے ہر دل عزیز رینما تحریکی آزادی کشمیر کے پشتبان جد و جائد آزادی کشمیر کے ہر میدان میں آفتان سے کام ہویا کشمیری ماس کے اصری مارکہ ہوں یا کلم کے میدان کے بھی شاہ سوار ہیں پاکستان آزاد کشمیر اور دنیا اسلام کے سنکتے ہوئے مسائل پر سیکرو تحریریں آپ کے اس لئے قدار کا مو بولتا سب ہوتے ہیں جماعت اسلامی آزاد کشمیر کے پلیٹ فارم سے اپنے مضبوط دلائل کے ساتھ پاکستانی اکمرانوں اور اقوام عالم کی توجہ اس سب سے بڑے انسانی مسئلے کی توجہل کراتے ہوئے ان پر واضح کیا کہ مسئلہ کشمیر پر آپ کوئی مسئلت کی گنجاج نہیں ہے یہ مارو یا مار جاؤوالا مولا ہے دنیا اسلام میں آپ کو بڑی عدم کی نظر سے دیکھا جاتا ہے پاکستان اور آزاد کشمیر کے نوجوانوں نے آپ سے بڑی امیدیں و بستہ کی ہوئی ہیں ہمارے لیے یقینا یہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان آج موجود ہیں امیر جماعت اسلامی ازاد کشمیر محترم عبد الرشید رابی صاحب کو لٹرن آمد پر ہم دل کی اتھا کریں اسے خوش اندید کہتے ہیں اور اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے تمام محترم سامین کا شکریہ دا کرتے ہیں جنہوں نے اس مصبت قادر کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا سامین محترم آج کی اس شاندار کانفرس کے تین اہم مقاصد ہیں نمبر ایک حالی میں امریکہ کے اندر جو ہمارے پیارے نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اکدس میں جو شرمناک بستاہی کی گئی ہے آج اس سٹیج سے اس کی شدید الحال میں نظامت کی جائے گی نمبر ٹو جیسے آج کی کانفرس کے نام سے ظاہر ہے کہ تحریک آزادی کشمیر کی موجودہ صورتحال اور مقوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اظہار ایک جاتی نمبر تین جماعت اسلامی پاکستان آزاد کشمیر اور یوکے اسلامی مشن برطانیہ کی دعوت مقصد اور جد جائد آزادی مقوضہ کشمیر میں کردار یہ تین اہم نکات ہیں جن پر ہمارے مقرنین آپ سے خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ نماز مغرب سے پہلے ہم اپنا پروگرام مکمل کر لیں نماز مغرب سے پوراً بعد آپ سامین کو کھانا سب کیا جائے گا اسی حال میں انشاءاللہ ٹیبل بھی لگے ہوئے ہیں یہیں کھانا ہوگا موسیقا موسیقا